یوکیشنل اسیسمنٹ اور کریکلم کے متعلق ایم سی کیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں معزیز سامعین اس موضوع پر تمام لیکچرز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سوال پوچھا جارہا ہے ٹیبل آف سپیسیفیکیشن ہیلف ان ٹیسٹ ڈیولپمنٹ ٹیبل آف سپیسیفیکیشن کس چیز میں ہماری مدد کرتی ہیں تو اے پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے ٹیبل آف سپیسیفیکیشن کا دوسرا نام کیا ہے اے پر جو جواب درج ہے یہ درست ہے ٹیسٹ بلوپرینٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے کیا مقصد ہے اس کا درست جواب درج ہے D درست جواب ہے آلہ فہ باؤ Type Table of specification as prepared by کون اس کو تیار کرتا ہے تو آلہ فہ باؤ D پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا جو سوال پوچھا جا رہا ہے The supply type test item is Supply type test test کے قسم ہے تو اس میں کس قسم کا test شامل ہے B پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے True false item True false item کو ہم supply type test بھی کہتے ہیں Alternative response item is Right wrong True false correct and correct All of above یہ سب اس میں شامل ہے Right wrong True false correct and correct D پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے How many columns matching items have Matching columns میں یا matching items میں کتنے columns ہوتے ہیں تو two columns ہوتے ہیں جس میں ہم match کر رہے ہوتے ہیں A پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے The item and the column for which a match is sought is premise دو columns ہوتے ہیں ان میں ایک column کا نام premise ہے B پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے Identifying relationship between two things as demonstrated by دو چیزوں کے درمیان تعلق قائم کرنا اس کو ہم کس چیز کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں C پر جو جواب درج ہے یہ درست ہے matching item اگلا سوال ہے The statement of problem in mcqs is جس جملے کی ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے mcqs میں اس کو stem کہا جاتا ہے A پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے The list of suggested answers in mcqs is Alternative بھی اس کو کہا جاتا ہے choices بھی اور options بھی یہ تین اس کے نام ہیں یعنی جو چار یا تین answers دیے گئے ہوتے ہیں ان میں سے صحیح answer تعلاش کرنا ہوتا ہے تو اس کے یہ نام ہے The correct option in mcqs is اب ان تین یا چار میں سے یا دو میں سے ایک درست جواب ہوتا ہے جس پر ہم نشان لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اسے answer کہا جاتا ہے A پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے The incorrect option in mcqs are اب ایک تو درست جواب ہوتا ہے باقی دو یا تین یا چار جتنی بھی ہو جتنی بھی option ہو وہ درست نہیں ہوتے ہیں وہ incorrect ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو distractors کہا جاتا ہے بی پر جو جواب ہے یہ درست ہے The most widely applicable test item is سب سے زیادہ استعمال ہونے والا test کونسا ہے تو mcqs ہے بی پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے سوال ہے The type of essay item in which contents are limited is اب essay کی بھی دو قسمیں ہیں جو ہم مضمون لکھتے ہیں یا جو subjective type کی question ہوتے ہیں تو restricted response question A پر جو جواب درج ہے یہ درست جواب ہے عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لئے اتنا ہی کافی ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں اللہ نگہ با